موسیقی عمران خان اور تحریک انصاف کی سیاسی سٹرگل ہے اب کوئی عمران نیاری صاحب سے پوچھے کہ بھائی آپ کیا کرو گی اور کیا کر سکتے ہو کیا آپ ریاست کو دھمکا رہے ہو کہ میرے خلاف کچھ کیا تو حملہ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالعوف اور آپ دیکھ رہے ہیں باگی ٹی وی ہم نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کا رد عمل ایک دفعہ پھر بد تہذیبی اور انا پرستی پر مبنی ضرور آئے گا اور ایسے ہی ہوا وہ جارحانہ اور دھمکی آمیز لہجوں کا سلسلہ پھٹ سے شروع ہو گیا جو کئی ہفتے سے کافی اتقام ہو چکا تھا کیونکہ خاتون جج کے معاملے پر کہیں سنگین نتائج کا فیصلہ نہ آ جائے پاکستان طریق انصاف کے چیرمین عمران خان نے گمنام نمروں سے ملنے والی دھمکیوں پر کارکنوں کو بھی جواباً دھرانے کی ہدایت کر دی چکوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ گمنام نمروں سے دھمکیاں دینے والا فون آتا ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں دوران خطاب عمران خان نے کارکنوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو جواب میں بھی دھمکیاں دو جو دھراتا ہے اسے جواب میں بھی دھراؤ چیرمن پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ خفیہ نمروں سے دھرانے والے کہتے ہیں کہ یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا ان سے کہتا ہوں کہ جو کرنا ہے کر لو ہم بھی کریں گا اب کوئی عمران نیادی صاحب سے پوچھے کہ بھائی آپ کیا کرو گی اور کیا کر سکتے ہو کیا آپ ریاست کو دھمکا رہے ہو کہ میرے خلاف کچھ کیا تو حملہ کروں گا اور یاد رہے عمران خان اسی طرح کے حملے پہلے بھی ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں نہ صرف زبانی بلکہ جبتوں سمیت سرکاری عمارتوں پر کروا چکے ہیں عوام کو بغاور پر اکسانا اور کہنا کہ وجلی کے بل مت دو جلا دو بیرون ملک سے پیسہ ہنڈی کے دریئے ملک بھیجو ملک کو نقصان پہنچاؤ اور پھر پی ٹی وی کی عمارت پر حملہ پارلیمنٹ کی دیواریں پھلانگنا یہ ٹوٹل عمران خان اور تحریک انصاف کی سیاسی سٹرگل ہے جس کی بنیاد پر ان کے چاہنے والے عمران نیادی کو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تصور کرتے ہیں حالانکہ عمران خان اس ملک میں واحد وہ سیاسی شخصیت ہے جو ساسی طور پر نہیں بلکہ کھلے عام عوامی سطح پر ریاست مخالب بیانات اور ریاستی داروں کے سربان کو دھمکی کے ساتھ ساتھ سرکاری عمارتوں پر حملے بھی کر چکے ہیں اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ انتہائی خوش نصیب سیاسی شخصیت ہیں کہ اتنے سب کے بابدود نہ صرف یہ کہ ملک میں وزیراعظم کی کورسی پر بھی مسلط کر دیے گئے بلکہ اب تک ایک بھی جرم اور ایسی سنگین حرکتوں کے باوجود ایک دن بھی پابندے سلاست نہیں ہوتے گئے حالانکہ ماضی میں تو طاقتور ترین وزراعظم بغیر کسی جرم کے پانسی تک لگ گئے اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا اور خدا کی کرنی تو اب ایسی ہے کہ تحریک انصاف کے پاپولر ہوتے ہی ان کو روایتی نام سیاستدانوں نے گھیر لیا جو ہمیشہ سے تحریکوں کو برباد کرنے اور دباؤٹ بڑھانے والے جتھوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں ابھی کالی عمران خان نے جو تقریر کی اور ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے گفتگو کی تو تقریر کے فوراں بعد عمران خان کی پولیسی بیان کرنے والے اور واحد وہ شخص جو کہ عمران خان کی گفتگو کا سیاک و سباک سمجھ پاتے ہیں وہ فواد چودری انہوں نے آکر میڈیا کے بات کو پھر گھما پھرا دیا سابق وزیر آدم عمران خان کی گزہتہ روز چکوال جلسے کی گرمہ گرم تقریر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری کی وضاحت سامنے آگئے نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا ہم فوج سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں عمران خان کی پیر کے روز تقریر کا ایک پس منظر ہے انہوں نے کہا کہ مرسم لیگ نون کے خورم دستگیر نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا گیا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئے گا اور ہم سب جیلوں میں ہوں گے اس وقت آئی ایس پی آر کو خورم کو شڈ اپ کال دینی چاہیے تھے بعد میں ایک عام جاویل لطیف اور مریم نواز نے کیا فواد چودری کا کہنا تھا کہ اب خورم دستگیر نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقریری نواز چیف نے کرنی ہے پاکستان کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو وزیراعظم کو اس بات سے منع کرتا ہے عمران خان نے اس پس منظر میں یہ بات کہی تھی بات مند مانے چیف آف آرمی سٹاف تک جا پہنچی ہے تو خود اندارہ کیجئے کہ صحافیوں کی تو تحریک انصاف اور عمران خان کی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں اور ایک بار پھر متعدد صحافیوں کے خلاف تحریک انصاف کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے پروپ ایک انڈا کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر سینئر صحافی انصار عباسی سمیت متعدد صحافیوں کے خلاف بیان جاری کر دیا کامنٹس میں پی ٹی آئی کارکنوں اور حامیوں نے بھی طفان بتمیز مچا دیا ہے اور اخلاقیات کی ہر حد پار کر گیا ہیں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلس پی ایف یو جے کی جانب سے پی ٹی آئی کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے عادل سے بیان واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور چھوڑے جناب صحافیوں کو بھی یہاں سرکاری عوضوں سے برطرفی بھی اب اس بنیاد پر ہونے لگ گئی ہے کہ کسی نے اپنے ووٹس ایپ یا ازادی گفتکو میں اگر عمران خان کو برا کہہ دیا تو اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا ملک کے تین صوبوں جی بھی آزاد کشمیر میں تحریک انتحاف کی حکومتیں ہیں ان صوبوں کے انتظامی امور اب یوں چل رہے ہیں کہ عمران کو اگر کسی نے برا کہا تو نوکری کی خیر منا ہے قیبر پختونخواہ حکومت نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ووٹس ایپ گروپ میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پروینچل ہیلتھ سرویسز اکیڈمی ڈاکٹر صاحب گل کو عدد سے ہٹا دیا اعلامی کے مطابق ڈاکٹر صاحب گل نے عمران خان کے خلاف ووٹس ایپ گروپ میں نازیبہ الفاظ استعمال کیا تھا اعلامی میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گل انہیس اگرز دوزار بائیس کو ڈی جی پروینچل ہیلتھ سرویسز اکیڈمی تائینات تھے انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کے خاندان سے متعلق توہین آبیز میسج بھیجے ڈی جی پروینچل ہیلتھ سرویسز اکیڈمی ڈاکٹر صاحب گل کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف کوئی بھی پیغام یا میسج نہیں کیا محکوے نے زیادتی کی ہے اس سے متعلق کچھ حلم نہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاب میرے خلاف ہے برطرفی کے خلاف عدالت سے رجوع کروں گا میں سرکاری ملازم ہوں تمام حقائق سے با خوبی آگا ہوں یہ عمرانہ رویہ اور اسے تنگ آئے لوگ اب تحریک انصاب میں بھی بڑھنے لگے ہیں اور ایک اہم خبر جو کل سے گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاب کے کئی رہنما اب عمران خان کو بائی پاس کر رہے ہیں جس کا عمران خان کو بھی بخوبی اندالہ ہو چکا ہے اسی بنیاد پر گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاب کی کور کمیٹی کے اجلاس کی کاروائے کے دوران عمران خان کی برہمی اور تشویش کے حوالے سے کچھ باتیں میڈیا میں آئیں جن کے مطابق انہوں نے شرکہ کو بتایا کہ ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہیں عمران خان نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کی جائے کمیٹی کے اجلاس کی ہونے والی باتوں کی اب تصدیق بھی ہو گئی ہے ظاہر ہے کہ پارٹی چیئرمنٹ کے لیے یہ برہمی اور تشویش کی بات ہے کہ جنہیں وہ اپنا سمجھتے ہیں وہ ذرحقیقت ان کے نہیں بلکہ کسی اور کے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کچھ لوگ نہیں بلکہ یہ بہت سے لوگ ہیں جو عمران خان کو بائی پاس کر چکے ہیں اس سے قبل عمران خان کے قریبی ساتھی فیصل وابڈا بھی اس بات کی نشان دی ان الفاظ میں کر چکے ہیں کہ عمران خان کو دو مو والے سامبوں نے گھیرا ہوا ہے لیکن بظاہر تو لگتا ہے کہ پاکستان کو عمران خان جیسے انسان اور اس کی الہ پرستی نے اپنے شکنجے میں گھیر رکھا ہے امید کرتے ہیں کہ اس بے راروی سے یہ ملک اور اس کے عوام جل نکلیں اور ملک کچھ بہتر سب میرا باندھوا ہوں فیلال کیلئے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائٹ کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اللہ آپ کا حامی اور آسر ہو موسیقی